مزید ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اسلام علیکم تمام احباب اور دوست وغیرہ کو حاجی کامران خان کی طرف سے اسلام علیکم آج جو ہم نے بہت ہی اہم مددے پہ آپ سے بات کرنی ہے آپ نے بہت سی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ اخبارات میں بہت سے ایڈ وغیرہ دیکھے ہوں گے جو کہ خادمین سے متعلق ہیں یا عمرے سے متعلق ہیں یا حج سے متعلق ہیں تو اس متعلق آج ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ جتنے بھی ایڈ جو آپ سوشل میڈیا پر یا اخبارات میں دیکھ رہے ہیں یہ سب فیک ہیں کیونکہ آج جو لیٹر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ پریس ریلیز وزارت مذہبی امور کی ہے ان کی آپ ویب سائٹ پر جا کے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ انہوں نے پریس ریلیز کی ہے کہ کوئی بھی ٹور اپریٹر جو کہ حج کے نام پہ یا عمرے کے نام پہ یا زیارات کے نام پہ پیسے لے رہا ہے یا بکنگ کر رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے آپ اپنے پیسے کہیں پہ بھی ایسی جگہ پہ نہ پھسائیں کیونکہ ابھی تک حج کی پولیسی کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اور جیسے حج کی پولیسی اناؤنس ہوگی تو وہ وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وزارت کے نام سے جو اخبار میں ایڈ آئے گا اسی پہ یقین کریں کسی ٹور اپریٹر کے پاس ابھی تک کوئی سیڈ نہیں ہے اور ابھی تک نہ تو حج کی جازت ہے تو نہ ہی عمرے کی جازت ہے کیونکہ ابھی تک پولیسی اناؤنسی نہیں ہوئی اور ایون کے آنے والے ٹائم میں جو زیارات مقدسہ ہیں ایران کی ہیں ایراک کی ہیں شام کی ہیں اس کے لئے بھی جو ہے وہ کمپنی کو انٹائٹل کیا جا رہا ہے وزارت کی جانب سے اور آنے والے ٹائم میں جو بھی یہ ٹور اپریٹر جو ایران ایراک شام کے لئے زیارتیں لے کے جاتے ہیں وہ بھی انڈیریکٹلی طور پر مذہبی امور کے انڈر ہی آئیں گے اور وہ اسی ثروت سے جائے کریں گے تو لہٰذا آپ کسی بھی ایسی افواہ کے اوپر کان نہ دھریں کیونکہ یہ سب جو ہیں وہ فیک ہیں اور صرف اپنی اپنی دکان چمکانے پر لگے ہیں اور پھر آپ جو ہے بعد میں اور ہاں جب آپ اس چیز کو انشور کر لیں کہ جب عمرہ کھل جاتا ہے اور پھر آپ ٹور اپریٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو لازمی آپ اس کا جو ہے لائسنس نمبر جو ہے وزارت مذہبی امور کی سائیڈ پر ضرور چیک کیجئے کیونکہ انہوں نے وہاں پر پوری جو ہے کمپنیوں کو انٹائٹل جو انہوں نے اپنا لیسنس نمبر ایشو کیا ہوا ہے اور ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ کمپنی کی ویب سائیڈ وزارت مذہبی امور کی جو ہیں اس کی ویب سائیڈ پر آپ کو اویلیبل ہیں آپ پہلے پوری طرح سے تسلیح کیجئے اس کے بعد ہی آپ کہیں پہ اپنی بوکنگ ہے وہ لازمی کروائیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی چھان بین جو ہے وہ پوری کر لیں کیونکہ ابھی تک جو ہے پولیسی تو اناؤنس نہیں ہوئی تو کوئی کیسے آپ سے جو ہے وہ بوکنگ کر سکتا ہے تو لہٰذا بی کیرفل اور جب بھی آپ نے جب بھی آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اس کا لیسنس نمبر انشورڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کسی سے جو ہے وہ بوکنگ کروائیں پریس ریلیز جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جو کہ وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم مانگی اسلامباد کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور مزید اپ ڈیٹ جو ہے ہم آپ کو ویسے بھی دیتے رہیں گے اور جو بھائی ہمارے سے خادمین کے ویزے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک جو ہے جو ویزا جو ہے وہ نیشنل من پاور میں ادھر لاہور میں ہی آتا ہے ہمارے پاس جب آئے گا تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دی جائے گی ابھی نہ تو ویزا اوپن ہے اور نہ کسی کو دیا جا رہا ہے اور جو 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 ٹور اپریٹر آپ سے جو اس بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں پیسوں کا مطالبہ یا کسی بھی طرح کا کاغذات منگوار ہیں وہ سب فیک ہے سب جھوٹ ہے تو ایسی باتوں پہ آپ کان نہ دھریں لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آنے والی انشاءاللہ مزید اچھے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اپنے بھائی حاجی کامران خان کو اجازت دیجئے اللہ نکبان